محبت نباس نہیں درود بدنا جائے محبت کفن ہے کہنے کا اتارہ نہیں جاتا جو عورت کس مرد کو نہ سمال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو ایسی عورت پر قسمتی بہت بڑی مثال ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوئے اگر امیسیتوں پر عمر کرنے تو ہم بیسروں کو کرتے ہیں ایک طرف نفرت ہے تو چند لحظوں میں محسوس کرنی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے محبوب بلا وجہ نعراض ہمیں لگے تو سمجھ جائیں اداس ہے اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے لڑنے کی بجائے اسے کو پیار کرنا سمجھ دا خاصوں کو مشانی ہے جب ہماری محبوبی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آگن چلے جانا کہ شاید آئے سے ہماری قدر ہو جائے بلکل ایسے ہی ہے جیسے سوکی لکڑیوں پر پانی پہاک آپ کو آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہونا چاہے جائیں آپ سات سمجھ در خواب چلے جائیں یا زمین دفن ہو جائیں ان کے لئے آپ کا وجود ایسے رہنے ہیں بے مہنی ہے جیسے ایک نابینا فیلی کوسک اگاہ کی رنگ محبت مٹی کے بلے رنگ برنگ چہر جے کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے کبھی تک اُساک چہروں سے بھی نہیں ہوتی اور ہو جائے تک اس عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوصورت چہرہ لگنے لگتا ہے محبت کا خوصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عورت محبوب کو ملاتات سے رکھتی ہے تو اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتی ہے بلکہ وہ اس لئے کہتے ہیں کہ اُن کے خوصورت رشتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کوئی اسے چُرہ نہ لگ اسے کونے کا حسمہ نہیں ہوتا اس میں تب تک وہ اسے چھپائے رکھائے جب تک لکا بہم نہ کرنا ہم اکثر ان لوگوں کو دھوٹے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور اُن سے بے سبب رہتے ہیں تو ہم سے محبت کرتے ہیں بہر بلکہ آپ کو کوئی عقوب بننا پڑتا ہے ان بے عقوبوں کو کوئی عقوب بنانے کے لئے وہ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بہر بہر بڑا رہے ہیں اس معنی رشتے مختصر اللہ کی انہیں تک محدود ہیں آخرت میں ہم محبت کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں محبت ہوگی خدا پر یقین اتنا کبھی بدل وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس محبت ہوتی جس مرد سے سب سے محبت ہوں گی وہ اس عورت پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا چھوڑے گا تو مر جائے گا بلتی نہ ہونے کی باوجود سب ختم ہونے کے قریب ہونے کی باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے جہاں کو معلوم لے گا یہ ہی سچی محبت کی غلامت ہے ایسا مرد عہیرہ ہے اور ایسی عورت پشنسید کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ سے ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتے ہیں رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں اگر نہ دیں تو کبھی ہونے لگتے ہیں یاد رکھیں کوئی آپ سے محفت کرتا ہے توجہ دیتا ہے اس کو کبھی نگر انداس نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ پر اندر سے ندہ ہو جائے گا اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے معافی مانتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بہت محفت کرتا ہے اگم من جواد کھونے کوئی من جواد کھنے